رسول اللہ علیہ وسلم اہل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی بات کہہ دیا اس کو اہل کہتے ہیں سنجیل کی کے ساتھ شعوری طور پر اگر آپ نے کسی سے کوئی بات کہہ دیا کوئی چیز دینے کا کہہ دیا کہیں پہنچنے کا کہہ دیا یا آپ نے کہیں کمیٹمنٹ کی کیسے کس کمیٹنی کے اندر آپ جواب کر رہے ہیں حتیٰ کہ آپ نے شادی کر لیے یہ اہد ہے کمیٹمنٹ ہے آپ نے کسی کوئی چیز دی یہ بھی کمیٹمنٹ ہے یہ بھی اہد ہے تو ہر وہ چیز جو ایک مسلمان اور ایک انسان کسی کے ساتھ سنجیل کی کے ساتھ تکتا ہے اس کو کہتے ہیں تو اس کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ہو چکی تھی تو آج چند باتیں مزید تاکہ ہمیں اس کا احساس ہو اور اس کی امپورٹنس کا پتا چاہے اور اس کو اپنے زندگی نہ ہم ناکست کر سکے اللہ تمہارا کو تعالی نے پرانے پاکہ فرمائے کہ اے لوگ کو اہد پورا کرو اس لیے کہ اہد کے بارے میں آپ سے کچھ آگے اور یہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم سے کسی لیے کچھ لائی یعنی ہم عام جنوروں کی طرح نہیں ہے کہ خوابی کے سوگے خوت ہوگے اور ہمیں کو اٹھائے گا نہیں کچھ گا نہیں بلکہ ہمارا ایمان وقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دعا ہے اصل زندگی ہوگی یہ تو ایک انتہان ہے فلکہ فرماتے ہیں کہ تم اہد پورا کرو اس لیے کہ اہد کے بارے میں تم سے کچھ آگے اور ایک جو رب اللہ فرماتے ہیں کہ فَبِمَا لَقَدْهِمْ مِزَاقَهُمْ لَعَنْنَا پہلے قوموں میں سے ایک قوم بنی اسرائیل جو آج کرتی یہودی اور چیز ہیں یہ ایسی بھی مذہب ہیں کہ تینوں